اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ ایریہ سے دوستو شروع کرتے ہیں ملائشیا کے مہاتیر محمد ساؤت فریقہ کے نیرسل منڈیلہ انڈیا کے مخاتمہ گاندی امریکہ کے ابراہیم لنکن اور دنیا کے جتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ ایک طرف اور یوتھیوں کے عمران خان صاحب ایک طرف اب یوتھیوں سے عمران خان کی بہادری کے قصے سنیں تو آپ ایک دفعہ پریشان ہو جائیں گے اتنا بہادر اگر ساری دنیا کے لیڈران کو پلس کر کے کہتے ہیں کہ ان کا ایک مربع بھی بنایا جائے تو شاید اتنا بہادر یوتھیوں کے بقائل بقول کوئی نہ ہو عمران خان بڑے بہادر بنتے ہیں دعوی کرتے ہیں کہ وہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں لیکن آج تک چند کارکنوں کو ڈھال بنا کر گرفتاری دینے سے گریزہ رہے ہیں عمران خان کے توشہ خان ناکیس میں ناقابل زمانت بارنٹ جاری ہوئے اس سلسلے میں آج صبح اسلامباد پلیس عمران خان کو گرفتار کو پہنچی تو پلیس عدالت کے حکم پر عمل کرنا چاہتی ہے اور عمران خان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنا چاہتی ہے لیکن پی ٹی آئی کے ہنڈوں نے پولیس کو گھیر لیا دھکے دینے شروع کر دیئے فیلحال تو اسلامباد پلیس نے عدالت کا نوٹس زمان پارک کو مصول کرا دیا اور اگلے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہا جا رہا ہے پولیس کی بھی پوری تیاری ہے لاہور ائرپورٹ پر جہاز تیار کھڑا ہے جو اسلامباد منتقل کرے گا دوستو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑے لیڈر ہیں اور جیلوں سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ جیل برو تحریک جیسا ڈراما انہوں نے جو کیا اور اپنے کچھ قریبی دوستوں اور ساتھیوں کو جو جیل کی ہوا کھلائی اب میرا خیال ہے وہ تو اس وقت فریزر میں لگے ہوں گے ڈیپ فریزر میں شاہ مموت قریشی عصد عمر صاحب اور بہت سارے ان کا تو اب نام و نشان ایک دفعہ تھوڑا سا آپ کمی نظر آئے گا فی الحال تو ایک دفعہ وہ تھنڈے تھار ہو کے آئے ہیں لیکن خود محاتمہ جو ہیں وہ اپنے گھر سے نکلنے کو تیار نہیں ہے پچھلے چار مہینے سے وہ مریم نواز کہتی ہیں کہ چوہا جو بل میں گھس جاتا ہے بل میں گھس کر بیٹھے ہوئے ہیں ٹانگ کا بہانہ بنایا ہوا ہے اور ٹانگ وہ جس کا علاج کینسر ہسپیٹر سے کروائے جا رہا ہے یہ دنیا کی تاریخ کا وہ اکثر کہتے ہیں جی ٹوارڈے لیڈر ہسپتال نہیں بنا سکتے ہیں اب دیکھیں جس نے ہسپتال بنایا ہے وہ کینسر کا ہسپتال بنایا ہے اور اب دنیا کا کل پرابلم ہو جائے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں عمران خان صاحب گرے تھے تب بھی علاج ان کا کہاں ہوا تھا شوکر خانہ میں حالانکہ وہ کینسر کا ہسپیٹل ہے اور وہاں پہ ایمرجنسی کا تو کنسیپٹی کوئی نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کی چیز ہو جائے اور ایمرجنسی میں پہنچ جائے پھر ٹانگ ٹوٹی تو بہانہ بنا کر چار مہینے اب بہانہ بنانا تھا اس لیے اس ہسپیٹل میں جا رہے تھے ورنہ اس ہسپیٹل میں نہیں جانا چاہیے نا سرکاری ہسپیٹال میں جانا چاہیے لیکن کہ بہادر اتنے ہیں کہ اگر سرکاری ہسپیٹال میں چلے جاتے تو پھر ہوتا کیا ان کے ساتھ ہوتا یہ ان کے ساتھ کہ ان کا پول کھل جاتا ہے ان کی تمام رپورٹیں عام لوگوں میں پہنچ جاتی بلکہ اس وقت جو حکومت میں جی آئی ٹی پنجاب حکومت اگر کچھ کرنا چاہتی ہے بنانا چاہتی تو سارے کچھ کر سکتی تھی لیکن کیونکہ ظاہر ہے پنجاب حکومت عمران خان صاحب کی تھی تو اس لیے کچھ نہیں کر سکی اب لاہور ایرپورٹ جو جو حاز کھڑا ہے وہ انتظار کر رہے ہیں بلکہ وہ گن لگا اس میں آجا میرے بالمہ تیرا انتظار ہے سان اللہ اور ایرپورٹ والے سان اللہ اور والے ایرپورٹ دے بلا آگے تھے عمران خان صاحب جو ہے وہ آگے آگے پولیس پیچھے پیچھے اور عمران خان صاحب نے جو اپنی ڈھال بنائی ہوئی ہے وہ چند یوتھی ہیں اور چند یوتھی ہیں وہ ڈھال بنائی ہوئے ہیں اب ان کا معنی یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے تو وہ زیادہ دن نکال نہیں سکیں گے اب یوتھیوں بیچاروں کو اس بات کا پتہ ہے کہ عمران خان گرفتار ہونے کے بعد روٹی شوٹی تن کو ملے گی ظاہر ہے جیل میں جائیں گے تو وہ مہمان رانہ صاحب کی ہوں گے اور شباشری صاحب کی ہوں گے اس حکومت کی ہوں گے اور یہ حکومت تو رانہ صاحب میرے خیال میں اس لیول پر نہیں جا سکتے جس لیول پر عمران خان گر جاتا تھا کہ مطبع جو ان کے قیدی ہوتے تھے ان کی حکومت میں ان کا کھانا تک نہیں پچھایا جاتا تھا اور پھر روٹیاں گھن کے پچھایا جاتی تھی اور پھر سالن میں سے مطبع جو چیزیں ہیں وہ کس سے کہانیاں آپ کو پتا ہے امریکہ میں بہادر انسان عمران خان کی تاریخ ساز وہ تقریر جو آپ کو یاد ہوگی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں جا کر جا کے ایسی اتار دوں گا پھر واپس آگے انہوں نے کہا جیلر سے ایسی اتار دیں تو انہوں نے کہا تھا جناب بلکل اتار دیتے ہیں آپ یہ درہ لکھ کر آرڈر بھیج دیں جو ایک طریقہ کار ہے ایک مراصلہ آئے گا آپ کی طرف سے نکلے گا پنجاب کی حکومت کے پاس آئے گا پنجاب کی حکومت سے ہوتے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس آئے گا اس پہ ایک وارڈ دس سائن ہوں گے جس میں اس کے ظاہر ہے وزیراعظم صاحب کے بھی سائن ہوں گے تو پھر آپ بند کروالیں لیکن کیونکہ بہادر اتنے ہیں کہ جب انہوں نے کہا یہ سائن دی تو کل گلے پڑ سکتا ہے تو وہ اس سے بھاگ گئے تھے لیکن اب کیونکہ ان کو یہ بات یوتھیوں کی سبات کا پتا ہے کہ روٹی شوٹی ملے گی لیکن روٹی دے نال جڑا اصل سمان ہے نہ وہ نہیں ملے گا اور جب اصل سمان نہیں ملے گا تو پھر ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا اس مسئلے سے بچنے کے لیے عمران خان بچوں کو اور لیڈیز کو ڈھال بنا کر زمان پارک میں بند ہے لیکن دوستو یاد رکھیے گا وہاں پہ جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان کو شاہد حکان عباسی والے سل میں رکھا جائے گا صفائی شروع کرادی گی ہے اس وقت زمان پارک میں عمران خان نے سب سے آگے خواتین کو کھڑا کیا ہوا ہے اور اس کے پیچھے یوچیوں کو کھڑا کیا ہوا ہے یعنی دو تین دیوارے بنا دی ہیں اب یہ لوگ گنڈا گردی کر رہیں گے پولیس کے کام میں رکاور ڈالیں گے عدالتی احکامات پر عمل کرنے سے روکیں گے جب ان کے خلاف کاروائی ہوگی لاتھی چارج ہوگا تو بری پولیس بنے گی لیکن عمران خان کی ہنڈا گردی کا ذکر کہیں نہیں ہوگا ادھر آئی جی اسلامباد نے بھی کہا ہے کہ عدالتی حکم کے مطابق عمران خان کی گرفتاری کے لیے اسلامباد کی پولیس ٹیم لاہور پہنچی ہے لاہور پولیس کے تعاون سے تمام کاروائی مکمل کی جاری ہے عدالتی احکامات کی تکمیل میں رکاوت ڈالنے والوں پر خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی دیکھو قانون تو یہی بنتا ہے دوستو بلکہ میں نے کہا ناوی صدا دیو یو تھی پھڑ پھڑ کے نیر گھوتے دیو انہوں تاکہ سمجھ لگ جائے پندرہ بھی یو تھی کچھ نہ کریں چک چکے نار سوڑ دے جاؤ اور باہر کھڑے ہو جائے جیسے نکلے ان کو دھکا دے کے پھر نیر میں یا مغل پوری جا کے نکلے یا بلکہ اگے جا کے جڑا پارے کے جڑا نا پارے کے جلو موڑ دے کول جا کے وہاں پہ کوئی نہ کھڑا اور وہاں سے نکل کے یہ بھیگے ہوئے واپس ہے تو ان کی طبیعتیں فریش ہو جائیں یو تھیوں بھی چکے تاکہ طبیعت دیکھیں قانون پہ عمل درامت تو کروانا پڑے گا نا عمران خان صاحب پاکستان کی طریق میں پہلے انسان تو نہیں جو جو گرفتار ہوں گے آپ نے اپنی حکومت میں اپنے دورے حکومت میں اپوزیشن کا ہر بندہ گرفتار کروایا اور نہ حق کروایا کسی پر کوئی کیس نہیں بنتا تھا آپ نے زبردستی کیس بنا کر گرفتار کروا ہے تو عمران خان صاحب اب مسئلہ پروپلم کہاں کھڑا ہے آپ پر کیس ہے تو عشاء خانہ میں آپ نے جو ٹی کے لگائے ہیں کروڑوں روپے کے بلکہ وہ سید پاکستانی روپیوں میں اربو روپے کے پہنچ جائے جو ٹکے سیر اپنے گھڑیاں اور جو تمام گفت دوسرے ملکوں سے آپ کو ملتے رہے وہ بیچے ہیں ان کا حساب تو دینا پڑے گا ابھی آپ یہ شکر ادا کریں کہ صرف آپ کو گرفتار کرنا کے لیے پہنچی اگلے فیس میں تو جو قانون کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو بیگم صاحب ہے ان کو بھی گرفتار کرنا ہے اور اگر ان کو بھی گرفتار کرنا ہے تو پھر آپ خود سمجھ دار ہے عمران خان صاحب یہ سب کچھ تو کرنا پڑے گا کیونکہ آپ آپ ہی سناتے ہیں مثالیں انگلنڈ کی امریکہ کی مغرب ممالک کی اگر وزیراعظم کے سائیکل پر جانے کی بات ہو تو آپ انگلنڈ کے وزیراعظم کی مثال دیتے ہیں اگر یوکے میں کچھ ہو پاکستان کی عدالتیں کچھ نہ کرے تو یوکے کی عدالتوں کی مثال دیتے ہیں لیکن یہاں پر خود کسی مثال پر پورا نہیں اترتے ہر چیز پر آپ بھاگ جاتے ہیں کل آپ نے کہا جی میں تمام سمجھوتے تیار کرنے کے لیے تیار ہوں تمام لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ نیرسن منڈیلا نے بھی ایسا ہی کیا تھا میں اس لیے ایسا کر رہا ہوں اب نیرسن منڈیلا سے ملاتے ہوئے آپ کوئی شرم تو آتی نہیں ہوگی کیونکہ نیرسن منڈیلا ایک لیڈر تھا پچیس سال سزا کٹی تھی پچیس سال تیس سال وہ جیل میں رہا تھا اپنی قوم کے لیے اس نے گوروں سے سمجھوتا نہیں کیا تھا لیکن جب وہ رہا ہوا تھا جب وہ باہر آیا تھا تو اس کی قوم انتظار کر رہی تھی کہ نیرسن منڈیلا اعلان کرے تو پورا ملک اس ملک میں ساؤت فریقہ میں جتنے گورے ہیں سب کو مار دیا جائے لیکن اس نے باہر آ کر کار نہیں یہ میرے ملک کے رہائشی ہیں یہ اسی ملک میں رہیں گے اور ہم مل جل کر کریں گے اور میں اپنے اور اپنی قوم پر کیے تمام جلموں کو معاف کرتا ہوں وہ تھا نیرسن منڈیلا اور آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ نیرسن منڈیلا نے بھی یوٹرن لیا تھا میں بھی یوٹرن لینے کے لیے تیار ہوں عمران خان صاحب آپ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کی ہسٹریاں جو ہے نا وہ خراب نہ کریں اچھا جی اسلامباد پولیس جو ہے اپنی حفاظت میں عمران خان کو اسلامباد منتقل کرے گی ماضی میں دیکھے تو نون لی کے قائد نواز شریف سے لے کر تقریباً تمام رہنماؤ کی گرفتاری ہوئی کسی نے کوئی رکاور نہیں ڈالی نہ کوئی ڈرا بلکہ خندہ پیشانی سے گرفتاری کی کیونکہ بزادار سیاستان تھے عمران خان تو زمان پارک کو زمان پارک کو نیا دور کا نائن زیرو بنا رہے ہیں ایک وقت ہوتا تھا کراچی میں ایم کیم کے مرکز نائن زیرو بھی اسی طرح کا ہوا کرتا تھا وہاں پر بھی ہنڈا گردی ہوتی تھی اور قانون کی ریٹ قائم نہیں ہوتی تھی ادھر نئی آڈیو ویڈیو پر بات کریں تو ہیکر نے رات کو ٹویٹ کیا کہ صبح دس بجے نیا دھماکہ کیا جائے گا لیکن دھماکہ نہیں ہوا کیونکہ ہیکر نے دوبارہ ٹویٹ کر کے بتا دیا کہ ٹائم تبدیل کر دیا ہے اب آج یا کسی بھی وقت نہیں آڈیو ویڈیو ریلیز کر دی جائے گی کہا جاتا ہے کہ نئی مواد میں بہت کچھ ایسا ہے جو سب کچھ پلٹ کر رکھ دے گا ہم پہلے بتا چکے ہیں ہیکر کر سکتا ہے لیکن یہ اب تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا دس بجے کا ٹائم تھا اگر یہ ویڈیو جو ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے اور آڈیو تو بس چھوڑ دیں اگر وہ آڈیو ریلیز ہوتی ہیں جس کی اطلاعیں ہیں اسلامباد میں گردش کر رہی ہیں تو پھر میرے خیال میں بڑے بڑے جو سر ہے نا وہ جھک جائیں گے وہ اوپر نہیں ہو سکیں گے لیکن کیونکہ ظاہر ہے اس وقت جس قسم کے لوگ بھرے ہوئے ہیں سسٹم میں ان کے ہاں شرمندہ ہونے کی تو ظاہر ہے کوئی بات ہی نہیں ہے تو وہاں پر تھوڑی سے مشکلات ہوں گی کہ ان لوگوں کو شرمندہ کرنا مشکل ہوگا لیکن بہت ہی خطرناک قسم کی آڈیو ویڈیو آ رہی ہے تو اپنا خیال رکھے اجازت ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی